نحمده و نسلی و نسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر و بکا نستعیم یا فتاح یا فتاح یا علیم ربی زیدنی علما مترم سامین اکرام اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید سیکھانے کے لیے مجتمع فرمایا اور قبول فرمایا اور اس کی فرصت عطا فرمائی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم نے جیسا کہ قرآن مجید سمجھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا جس کے ہم نے الحمدللہ دو لیکچر مکمل کر لیے آج ہم دوسرے لیکچر کی کچھ مشک کریں گے لیکتہ ہے نمبر دو کی مشک کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہمارا سیکھنا سکھانا قبول فرمائے اور ہمارے لئے آسانی پیدا فرمائے جیسا کہ لیکچر نمبر دو کے اندر ہم نے واحد تسنیہ اور جمع پڑھا اسی طرح واحد تسنیہ اور جمع کے متعلق کچھ قوائد بھی پڑھے کہ واحد سے تسنیہ کس طرح بنایا جاتا ہے اور واحد سے جمع کس طرح بنایا جاتا ہے یہ تفصیلن ہم نے اس میں پڑھ لیا ہے آج ہم صرف و صرف مشک کریں گے تو سب سے پہلے میں لیکچر نمبر ایک کے اندر ہم نے زمائر منفصلہ پڑھی تھی اس کا ایک مرتبہ اعادہ کرتا ہوں آپ حضرات میرا ساتھ دیجئے اس کے بعد انہی زمائر کے ساتھ مختلف الفاظ لگا کر واحد تسنیہ اور جمع کے اعتبار سے ہم مشک کریں گے سب سے پہلے آپ میرا ساتھ دیجئے زمائر منفصلہ میرا ساتھ پڑھئے دورائیے ہوا ہما ہم انتا انتما انتوں انا نحن اب میں ایک مرتبہ اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں ہم وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ سب مرد میں ایک مرد ہم سب مرد اب اس کے ساتھ مختلف الفاظ لگا کر واحد تسنیہ اور جمع کے اعتبار سے ہم مشک کریں گے سب سے پہلے میں لفظیں صادق لیتا ہوں اور اس سے ہم مل کر مشک کرتے ہیں ہوا صادق ہما صادقان ہم صادقون انتا صادق انتما صادقان انتم صادقون انا صادق نحن صادقون اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں آپ بھی غور سے سنیے وہ ایک سچا مسلم سچا مرد وہ ایک سچا مرد وہ دو سچے مرد وہ سب سچے مرد آپ ایک سچے مرد آپ دو سچے مرد آپ سب سچے مرد میں ایک سچا مرد ہم سب سچے مرد یعنی واحد تسنیہ اور جمع کے اعتبار سے جیسے کہ میں نے کہا ہوا صادقون تو اس کے لئے لفظ ہوا ہے ہوا واحد ہے اس کے ساتھ لفظ صادق یہ بھی واحد آگئے ہیں میں نے کہا ہما صادقانی ہما تسنیہ ہے صادقان یہ بھی تسنیہ ہے آپ کو قائدہ بتلایا تھا کہ واحد کے آخر میں علیف اور نون کا اضافہ کرنے سے تسنیہ بن جاتا ہے اسی طرح ہم صادقون وہ سب سچے مرد ہم یہ بھی جمع ہے اور صادقون یہ بھی جمع ہے قائدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ واحد کے آخر میں وو اور نون کا اضافہ کرنے سے جمع بن جاتا ہے اسی طرح انت صادقون واحد صادق واحد انت واحد اور صادق واحد انتما صادقان تسنیہ انتم صادقون جمع انا صادقون واحد نحن صادقون جمع اسی طرح لفظ عابد سے ہم مشکل کرتے ہیں ہوا عابدون و ایک عبادت گزار مرد ہما عابدانی و دو عبادت گزار مرد ہما عابدون و سب عبادت گزار مرد انتا عابدون آپ ایک عبادت گزار مرد انتما عابدانی آپ دو عبادت گزار مرد انتما عابدون آپ سب عبادت گزار مرد انا عابدون میں ایک عبادت گزار مرد نحنو عابدون ہم سب عبادت گزار مرد یعنی واحد تسمیہ اور جمع کا لحاظ ہر صورت میں رکھنا ہے جہاں ضمیر واحد ہے وہاں سیغہ بھی واحد لے کے آئیں گے وہاں وہ لفظ بھی واحد لے کے آئیں گے جہاں ضمیر تسمیہ ہے اس کے لئے لفظ بھی تسمیہ بنا کر لائیں گے اور جہاں ضمیر جمع ہے وہاں لفظ بھی جمع ہی آئے گا اسی طرح لفظیں صالح کو لیتے ہیں اس سے بھی گردان کرتے ہیں ہوا صالح و ایک نیک مرد ہما صالحانی وہ دو نیک مرد ہم صالحونا وہ سب نیک مرد انتا صالحون آپ ایک نیک مرد انتما صالحانی آپ دو نیک مرد انتم صالحونا آپ سب نیک مرد انا صالحون میں ایک نیک مرد نحنو صالحون ہم سب نیک مرد اسی طرح لفظیں ذاکر سے تھوڑی جی مجھ کرتے ہیں ہوا ذاکرون ہما ذاکرانی ہم ذاکرون انتا ذاکرون انتما ذاکرانی انتم ذاکرون انا ذاکرون نحنو ذاکرون وہ ایک یاد کرنے والا مرد وہ دو یاد کرنے والے مرد وہ سب یاد کرنے والے مرد آپ ایک یاد کرنے والے مرد آپ دو یاد کرنے والے مرد آپ سب یاد کرنے والے مرد میں ایک یاد کرنے والا مرد ہم سب یاد کرنے والے مرد اسی طرح لفظ مسلم تو اس کی جتنی ہم مشک کریں گے اتنا ہی ہمیں ازبر یاد بھی ہوگا اور ہمارے لئے آگے آسان ہوتا چلا جائے گا اب انشاءاللہ کچھ قرآن مجید سے مشک کرتے ہیں اور لیکچر نمبر ایک کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے اور لیکچر نمبر دو کے اندر جو استعمال ہوئے یعنی واحد تسنیہ اور جمع لیکچر نمبر ایک میں زمائر اور لیکچر نمبر دو میں واحد تسنیہ اور جمع تو انشاءاللہ ہم قرآن مجید سے مشک کرتے ہیں آپ اسے خوب دیکھئے اور جہاں لیکچر نمبر ایک کی الفاظ آئیں گے تو وہ ہائی لائٹ ہو جائیں گے اور آپ سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کی مشک بھی ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لئے مزید آخرت کی اعتبار سے بہتری کا ذریعہ بنائیں مترم سامین اکرام ابھی ہم تلاوت سے مشک کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور آیت با آیت اس کی مشک کرتا ہوں آپ حضر آپ دیکھتے بھی جائیے پڑھتے بھی جائیے اور مشک بھی کرتے جائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين اس آیت مقدسہ میں لیکچر نمبر دو کا ایک لفظ آیا ہے العالمین عالم واحد کو کہتے ہیں العالمین جمع کو کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے لیکچر نمبر دو میں پڑھا بھی تھا کہ واحد کے آخر میں یا اور نون لگانے سے جمع بن جاتا ہے تو یہاں بھی العالم کے آخر میں یا اور نون لگا ہوا ہے تو یہ جمع ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد یاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالمین اسی طرح آخری آیت میں ظالمین یہ بھی لیکچر نمبر دو کے اندر ہم نے پائدہ پڑا تھا کہ واحد کے آخر میں یا اور نون لگانے سے جمع بن جاتا ہے ظال کی جمع ظال لین گمراہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم مدلل المتقین اس دوسری آیت میں بھی المتقین یہ متقی کی جمع ہے اس کے آخر میں بھی یا اور نون کا اضافہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ جمع بن گیا اس کا معنی تقوی اختیار کرنے والے مدلل المتقین الگرین الگرین يؤمنون بالغیب بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اس آیت میں بھی لفظ ہم یہ ضمیر منفصل میں سے جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے اس کے معنی ہے وہ سب اولئیک على هدن من ربهم وأولئیک هم المفلحون اس آیت مقدسہ میں بھی لفظ ہم یہ سیغہ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے اس آیت مقدسہ میں بھی آیا ہے اور المفلحون یہ بھی جمع کا سیغہ ہے یہ لیکچر نمبر دو کے اندر ہم نے قائدہ پڑا تھا کسی بھی واحد کے آخر میں واؤ اور نون کا اضافہ کرنے سے جمع بن جاتا ہے اسی طرح یا اور نون کا اضافہ کرنے سے بھی جمع بن جاتا ہے المفلح سے المفلحون بن گیا واؤ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہاں بھی دو مرتبہ لفظ ہم آگیا جس کا معنی ہے وہ سب مرد یعنی جمع مذکر غائب کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ لیکچر نمبر ایک کے اندر ہم نے زمائر منفصلہ میں پڑھ لیا تھا ختم اللہ على قلوب وعلى سمع وعلى أبصار غشاوة ولهم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم محترم سامین اکرام اسی طرح ہر لیکچر کے اندر ہم قرآن مجید سے مشک کرتے رہیں گے اور یہ آپ کو صرف بتلانے کے لئے ہے باقی آپ حضرات خود ہی قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور اسی طرح ان الفاظ کو سمجھتے جائیے اور جو قائدے پڑے ہیں ان قائدوں کو ان الفاظ کے مطابق ان قائدوں کے مطابق ان الفاظ کو آپ سمجھئے انشاءاللہ تبارک پہ اس کا بہت فائدہ ہوگا اور آپ ترجمہ کرنے میں ماہر ہو جائیں گے اللہ تبارک پہ 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 دعا ہے کہ اللہ تبارک پہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق ادا فرمائے اور ہمارے لئے آسان فرمائے آج کی مشق ہماری مکمل ہوئی اگلے درس تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ لیکچر نمبر تین کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب کے لئے آسانیہ بیدا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ